حیلو دوستو میرا نام احسن ہے اور میں وستی پنجاب کے ایک گاؤں میں رہتا ہوں میرے گھر میں میرے علاوہ میرے ماں باپ ایک بڑا بائی ایک بابی اور دو بہنیں رہتی ہیں والد سرکاری ملازم ہے اور کاشت کاری بھی کرتے ہیں والدہ گریلو خاتون ہے بائی محسن لاہور میں پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں ان کی عمر چھبیس سال ہے بابی کا نام نبیلہ ہے اور وہ تئیس سال کی ہیں بڑی بہن عزمہ کی بابی کی ہم عمر ہے وہ بی اے کر چکی ہے اور ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہے ان کی منگنی میرے چچا زاد نویز سے ہو چکی ہے ان کی عمر اکیس سال ہے اور میں قریبی شہر سے کمپیوٹر میں بی ایس سی کر رہا ہوں چھوٹی بہن سوفیا ایف ایس سی کر رہی ہے اور میرے ساتھ موٹر سائیکل پر شہر جاتی ہے محسن بھائی مہینے میں ایک بار گھر آتے ہیں اور ان کی شادی کو دو سال ہو گئے ہیں شادی کے موقع پر وہ تقریباً ڈیڑھ ماہ کی چھوٹی لے کر آئے تھے اس کے بعد انہیں نوکری پر جانا پڑا یہ تقریباً ایک سال پہلے کی بات ہے گرمیوں کے دن تھے ہم دوپہر کو سوئے ہوئے تھے کہ میں واشروم جانے کے لیے اٹھا جب محسن بھائی کے کمرے کے قریب سے گزرا تو دیکھا محسن اور بابی نبیلہ کے کمرے سے عجیب سی درد کی آوازیں آ رہی ہیں میں قریب جا کر کھڑکی کی ایک سائیڈ جو کہ ٹوٹی ہوئی تھی وہاں سے اندر کا منظر دیکھنے لگا ایک حسین منظر میرا منتظر تھا اندر دیکھا تو بھائی اور بابی دونوں کے کپڑے آدھے سے زیادہ اتھرے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو شدد سے محبت کر رہے ہیں اور نبیلہ بابی مزے کی شدد سے بہت زیادہ تڑپ رہی ہیں اور محسن کو دیوانہ وار پیار کر رہی ہیں محسن بھائی اور نبیلہ بابی کو پیار کرتے دیکھ کر میرا برا حال تھا اس کے بعد نبیلہ بابی نے جلدی سے کپڑے پہنے اور باخر کا رخ کیا میں جلدی سے قریبی باتھروم میں گس گیا لیکن بھائی نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا اس واقعے کے دو دن بعد بھائی لاہور چلے گئے میرا نبیلہ بابی کو دیکھنے کا انداز ہی بدل گیا تھا جب بھی وہ میرے سامنے آتی میرے دماغ میں وہ سارا سین چلنے لگتا شاید بابی نے بھی مجھ میں اس تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا لیکن وہ بولی کچھ نہیں میرا دل کرتا تھا کہ جب بھی بابی کو میں خوب پیار کروں اس واقعے کو تقریباً ایک ماہ بعد کی بات ہے کہ ایک دن نبیلہ بابی اور صوبیہ نے بازار شہر کے لیے جانا تھا زیادہ افراد اور خریداری کے سامان کی وجہ سے ہم نے ٹرانسپورٹ سے جانے کا فیصلہ کیا شہر ہمارے گاؤں سے پندرہ کلومیٹر دور تھا ہم ہائی ایس میں بیٹھ کر شہر کے سارا دن خریداری میں مصروف رہے واپسی پر ہمیں دیر ہو گئی اور ہائی ایس بند ہو گئی تھی تھوڑی دیر بعد ایک بس آئی جو کہ کچا کچ بری ہوئی تھی ہم نے بھی موقع کی مناسبت سے اس میں سوار ہو گئے وہاں سیٹ ملنا تو دور کی بات کھڑے ہونے کو بھی جگہ نہیں مل رہی تھی میں دوسرے لوگوں کے قبیلہ اور صوبیہ سے دور رکھنے کے لیے ان کے قریب گیا اور بابی اور صوبیہ میرے درمیان اس طرح کھڑی تھی کہ بابی کا موں صوبیہ کی طرف اور ان کی کمر میری طرف تھے رش ہونے کی وجہ سے دیرے دیرے میں بابی کے ساتھ لگ رہا تھا جس سے مجھے لطف آنے لگا یہ پہلا موقع تھا جب بابی میرے اتنے قریب آئی تھی پیچھے سے ان کے نرم نرم وجود نے اتنا مزا دیا کہ میں آہستہ آہستہ ہلنے لگا بس کی بریک اور لوگوں کے دکوں میں میں نے خوب فائدہ اٹھا رہا تھا بابی کو میں یہی اشور کروا رہا تھا کہ یہ سب بے دیہانی میں ہو رہا ہے میرا خود پر کنٹرول ختم ہو چکا تھا میرے دکوں کی رفتار اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ بابی نے محسوس کر لیا اور اس نے کمر کو ایک طرف کرنے کی کوشش کی مگر بیڑ کی وجہ سے نہ ہو سکی اسی دوران ہمارا سٹاپ آ گیا اور ہم اتر گئے اگلے دن میں کالے سے واپس آ کر کھانا کھا رہا تھا کہ بابی کمرے میں آ گئی وہ مجھے کچھ سنجیدہ نظر آ رہی تھی انہوں نے پوچھا احسن یہ کیا حرکت تھی میں نے کہا کیا بابی کل تم میرے ساتھ بس میں کیا کر رہے تھے بابی کے لہجے کو دیکھ کر میں ڈر گیا اور کہا کچھ نہیں تمہیں ابھی ذرا بھی شرم نہیں آئی میں نے کچھ نہیں کہا لوگ دکے مار رہے تھے میں دکے اور جو تم کر رہے تھے میں اس میں فرق سمجھتی ہوں سوری بابی میں نے کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تم نے بہت برا کیا یہ کہہ کر بابی چلے گئی اس واقعہ کے بعد میں نے بابی کے پاس جانے سے کتراتا رہا کیونکہ میں خوف زدہ تھا کہ کہیں بابی کو کسی کو کچھ بتا نہ دے نہ صرف یہ کہ اس سے میں بولتا نہیں تھا اس کے سامنے بھی نہیں جاتا تھا ایک دن مجھے عزمہ نے بلایا اور کہا گھر میں مہمان آ رہے ہیں تم جلدی سے مجھے یہ سامان لا دو میں سامان لے آیا تو پتا چلا چچی زہرہ اور دوسرے لوگ آئے ہوئے ہیں اس وقت بابی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اس وقت ان کے ہونٹوں پر مانی خیز مسکان تھی انہوں نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں میں نے کہا نہیں تو انہوں نے مسکرا کر کہا یہ تمہاری منگنی کے لئے آئے ہوئے ہیں یہ سن کر میرا دل اچھلنے لگا میں نے جذبات میں آ کر بابی کو زور سے جپری ڈال لی بابی مسکراتے ہوئے مجھ سے خود کو دور کیا میں بہت خوش تھا کہ اب آلیا میری بیوی بنے گی میں نے آلیا کو ہمیشہ اس کے ہی خواب دیکھے تھے لیکن اس دن جو ہوا وہ میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا میں بہت خوش تھا کہ آج آلیا میری ہو جائے گی مگر شام کو مجھے پتا چلا کہ میری منگنی سمیرہ سے کر دی گئی ہے سمیرہ بھی بہت خوبصورت تھی مگر مجھے آلیا پسند تھی سمیرہ نے اس دن کے بعد ہمارے گر آنا بند کر دیا تھا میں نے آلیا سے بات کرنے کی کوشش کی مگر مجھے وہ ایک بہنوئی کی نظر سے دیکھتی تھی اس نے مجھ سے ہنسی مزاق شروع کر دیا جیسے وہ میری سالی ہو میں نے بھی حالات سے سمجھوتا کرنا شروع کر دیا منگنی سے ایک مہینے کے بعد کی بات ہے بابی نے امی سے میکے جانے کے لیے کہا تو امی نے کہا کہ میں اسے چھوڑا ہوں ہم موٹر سائیکل پر روانہ ہوئے جب ان کے گھر پہنچے تو مغرب کا وقت ہو گیا تھا بابی کے گھر والوں نے مجھے روک لیا میں آپ کو بابی کے خاندان کے بارے میں بتا دوں کہ ان کے تین بھائی اور دو بہنیں ہیں بڑے دو بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے جو اسی گاؤں میں الگ الگ گھروں میں رہتے تھے ایک بہن شادی شدہ تھی والد وفات پا چکے تھے گھر میں صرف ان کی امی اور چھوٹا بھائی خالد اور بہن رہتے تھے میں رات کو خالد کے کمرے میں جا کر سو گیا پھر صبح ہوئی اور میں بابی کے گھر سے واپس آ گیا گھر واپس آیا تو کچھ دن گزرنے کے بعد بابی کو دوبارہ گھر لیایا اور میری جو شادی تھی اس کی تیاری دومدام سے شروع ہو چکی تھی شادی کے بعد میں نے شادی کی رات اپنی وائف کے ساتھ خوب ہنجوائے کیا اور ہم نے خوب ہمبستری کی اس کے بعد میں نے اللہ کا شلاک لاک شکر ادا کیا کہ میں نے بابی کے ساتھ زنا کرنے سے بچ گیا ہوں کیونکہ اگر ہمارے گھر میں بابیاں اچھی ہوں تو ہر بندہ بچ جاتا ہے اگر بابی بری ہو تو یہ لازمی بات ہے کہ میں بابی کے ساتھ برا بن جاتا پر بابی نے مجھے تھوڑی سی غلطی پر کافی زیادہ ڈانٹا تھا جس کی وجہ سے دوبارہ بابی کو ہاتھ تک نہیں مینے لگایا تھا تو دوستو اس سٹوری سے ہمیں یہ نصیت ملتی ہے کہ بابیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ بالکل اپنے دیور کو غلط حرکت نہ کرنے دیں اگر بابیاں کل کو دیور کے ساتھ غلط حرکت کریں گی تو دیور بھی ان کے ساتھ زنا پہ لگ جائے گا دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا کومنٹس میں چینل لازمی سبسکرائب کر کے گنٹی کے بٹن کو دبا دیں آپ کو اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتے رہیں گے اللہ حافظ